لیکن واللہ بے ہیائی کی بات نہیں کرنے چلا بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا کوئی بے ہیائی کہہ تو لاکھ کہہ دے اس لئے کہ شوق نہیں ہے مجبوری کہلوا رہی ہے جو کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے نوجوان جس فیلِ بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں زنا سے بھی زیادہ وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا مجھے اس سے آسان اور اس سے باہیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے نوجوان ہمام کے اندر بیٹھ کر بیت الخلا میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عزمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل نازم کریں آقا فرماتے اللہ کی سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لانت ہو حضور جس میں لانت کریں جو بے باگ لڑکے بے باگ چھوک رہے وہ تو زنا کے ادو تک جاتے ہیں لیکن نام میں ہاں جو شریف کہلاتے ہیں وہ درتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائے عزت نہ چلی جائے تو وہ اکیلوں میں پستروں پر مکانوں میں دکانوں میں تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو برباد کرتے ہیں میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک موجانا چاہتا ہوں اور آپ کی توسط سے دنیا پھر میں میرے جو نوجوان اس فیلِ بد میں گرفتار ہیں جس پر رسولِ پاک نے لانت کی اللہ نے لانت کی حضور علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل و فرض کریں قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا زنا کرنے والوں سے پتری عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ لوگوں کے مردوں کے ہاتھ ہاتھ حاملہ ہوں گے آقا فرماتے ہیں ہاں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا اشہروں کی زبان میں اس کا مفہوم ارز کر رہا ہوں قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چھیوں پر پھٹکار برستی ہے آنکھوں کے ارد ارد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں گڑے پڑ جاتے ہیں آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے اور اگر ایک مہینے تک یہ فیلے بد کر لیا ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا جب باب آپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں ادھر مو چھپا رہا ہے ادھر مو چھپا رہا ہے گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے برباد کر چکا ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آلے والوں وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھ دے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسل و فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے اللہ اکبر تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے یہ توبہ ہی ہے جس نے فوزائل ابن آیاز کو اولیاء کا تاجدار بنایا یہ توبہ ہی ہے جس نے پشر حافی کو وقتات کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور دو لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے آج سچی توبہ کرنے اس لیے کہ توبہ کروگے نجات یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے آج سچی توبہ کرنے اس لیے کہ توبہ کروگے نجات انشاء اللہ نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دے